نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی سورت ابراہیم مکی سورت ہے شدید مخالفت کے دور میں نازل ہوئی سات رکوات ہیں باون آیات آج سو اکسٹ کلمات سبق نمبر 139 آیت نمبر ایک سے سترہ تک لسن نمبر 129 آیہ 1-17 بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام را علف لام را کتاب کتاب یعنی قرآن مجید انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو الائکہ آپ کی طرف یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے کیوں اتارا ہے لِتُخْرِ جَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الان نور تاکہ تم نکالو لوگوں کو انسانوں کو ساری نسل انسانیت کو مِنَ الظُّلُمَاتِ اندھیروں سے کفر کے گمراہیوں کے جہالت کے الان نور نور کی طرف روشنی کی طرف ایمان کی روشنی ہدایت کی روشنی علم کی روشنی وَإِذْنِ رَبِّهِم ان کے رب کے اِذْن سے ان کے رب کی دی ہوئی توفیق سے یعنی اللہ کے حکم اللہ کی مشیعت سے اور اللہ کا حکم اور مشیعت سے مراد یہاں اللہ کا قانون ہدایت ہے کیا مراد اس سے کہ جو لوگ ہدایت قلب کریں ہدایت چاہیں ہدایت کو پسند کریں جو اس معاملے میں سنجیدہ ہوں انہیں یہ راہ دکھائی جائے اِلَا سِرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اس رب کے راستے کی طرف جو زبردست ہے تعریف والا ہے الحمید آپ سے آپ تعریف والا ایک ہوتا ہے محمود مفعول کے وزن پر وہ جس کی کوئی تعریف کرے تو تعریف ہو اور ایک ہے حمید کہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ آپ سے آپ تعریف والا ہے تو بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مکہ میں شدید ہو گئی تو آپ کو آپ کا مشن بھرپور انداز سے یاد دلائے گیا کہ اللہ نے آپ کی طرف ایک کتاب اتاری تاکہ آپ انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی شخص رب پر ایمان لائے اور حقیقی ایمان کیا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور پہچان کیسے ہوتی ہے علم کے ذریعے اور علم کہاں سے کتاب سے اللہ کو پا لینا اس کے بارے میں جاننا یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ دراصل اندھیروں سے روشنی کا ایک سفر ہے جہالت سے علم کی طرف آنا ہے گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا ہے اور اس راستے پر چلنا ہے جو راستہ کوئی معمولی راستہ نہیں عام راستہ نہیں یہ اس رب کا راستہ ہے جو غالب بھی ہے اور جو قابل تعریف ہے کہ جس نے یہ راستہ دکھایا پیغمبروں کے ذریعے اور اس کے اسباب بھی مہیا کیے سورة البقرہ میں بھی آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں کہ اللہ دوست ہے مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائیں انہیں وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے سورة الحدید آیت نائن میں بھی یہی مضمون دہر آیا گیا وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر آیات نازل کی تاکہ وہ ان بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بھی روشنی کا طلب دار ہو روشنی کی طلاش میں ہو ہدایت کا طلب دار ہو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اس کتاب کو جانیں اور جو پڑھانے والے ہیں ان کا بھی مطلب اور مقصد یہی ہو کہ وہ لوگوں کو روشنی کی طرف لے جائیں اپنے رب سے جوڑیں اپنے رب کی پہچان کروائیں کون ہے وہ رب اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کون اللہ اللہ وہ ذات جس کے لئے ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا بنایا ہوا ہے وہ سب اسی کی ملکیت میں ہے یہاں پر آسمانوں اور زمین کا ذکر کیوں کیا گیا کیونکہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے سے ملتا ہے یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ پیدا کر رکھا ہے ایک ایک چیز رب کی یاد دلاتی ہے ایک ایک چیز رب کی پہچان کراتی ہے تو ایک طرف کتاب اور دوسری طرف کائنات کی آیات یہ دونوں چیزیں رب کی طرف لے جانے والی ہیں اگر کوئی تاثر چھوڑ کر ان چیزوں کو سمجھے اور ان پر غور کرے وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ اور تباہی ہے کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے جو یہ ساری آیات سنیں اور یہ ساری نشانیاں دیکھیں اور پھر اپنے رب کو نہ مانیں اور اس کی بات کو نہ مانیں مِنْ عَذَابِنْ شَدید شدید عذاب سے یعنی وہ لوگ جو ہدایت کو سامنے پا کر جان کر پھر بھی نہ مانیں ان کے لیے پھر سخت سزا بھی ہے ان کے انکار کی وجہ کیا ہے اَلَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں محبوب رکھتے ہیں کس کو؟ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا دُنیا کی زندگی کو یعنی ہدایت قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا کے مفادات دنیا کے فائدے دنیا کی خواہشات اور دنیا کی لذتیں عَلَلْآخِرَتِ آخرت کے مقابلے پر آخرت قبول کر آخرت کو چھوڑ کر وہ دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں خود بھی نہیں چلتے اوروں کو بھی روکتے ہیں کیونکہ اگر باقی سب لوگ چلنے لگے تو پھر ان کا چلنا مشکل ہوگا غلط راستے پر لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سیدھے راستے پر نہ جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو غلط راستے پر یعنی اللہ کے سیدھے راستے میں خامیہ ڈھونڈتے ہیں اور دین میں ترہ ترہ کے نقص نکالتے ہیں تاکہ وہ اپنی روش کو درست ثابت کر سکے بعض اوقات لوگ دین پر اسلام پر اسلام وانوں پر تنقید کس لیے کرتے ہیں ان کا مزاگ کیوں اڑاتے ہیں تاکہ وہ اپنے غلط ہونے کو صحیح ثابت کر سکے جب آپ یہ کہیں گے فلان بھی غلط ہے فلان بھی غلط ہے فلان جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر بھی یہ خامیہ ہیں اور قرآن میں میں نے ایسی چیز پڑھی ہے جو آج کے دور میں قابل عمل نہیں اور اس طرح کی بہت سی باتیں نکال کر جب آپ دین کو بدنام کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پھر جو کچھ آپ خود کر رہے ہیں وہ سب سے اچھا ہے وہ سب سے ٹھیک ہے تو اس لیے ان کی کوششیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر آنے سے روکیں اور جو جا رہے ہیں اس راستے پر اور انہیں اس راستے کی خامیہ نکال نکال کے دکھائیں جو کہ اصل میں ہے نہیں ان کی خود ساختہ ہے تاکہ وہ اپنے کپر کا جواز پیش کر سکیں خود کو درست اور اللہ کے راستے کو ٹیڑا ثابت کریں غلط ثابت کریں ٹیڑا اس کو کیوں بناتے ہیں تاکہ انہیں درائیں کہ دیکھو اگر اس پہ چلو گے تو تم تو بنزل نہیں پاسک ہوگے تم تو لاسٹ ہو جاؤگے کیونکہ ایک طرف سراط العزیز ہے نا سیدھا راستہ اللہ کا اور دوسری طرف وہ لوگ جو اس راستے کو ٹیڑا بتائیں اور پھر جو اس پہ چلے لگے اس کو روکیں ذرا اماجن کریں کسی ہائیوے کو کہ آپ کو کلیر سائن نظر آ رہا ہے کہ جس طرف آپ کو جانا ہے وہ یہی ہے لیکن وہاں پر کوئی آ جاؤ اور وہ آپ کو اشارے سے ہاتھ دے کے روکے اور پھر کھڑے ہو کر کہے کہ نہیں ادھر نہیں جاؤ یہاں جانے سے کہ آگے سارا کی خطب مجھے اور تم نیچے گر جاؤ گے تو تم اس طرف چلے جاؤ شیطان یہی کر رہا ہے اور شیطان کے چیلے بھی یہی کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی راستے پر چلنا چاہتا ہے یعنی دین کو اپنانا چاہتا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو لانا چاہتا ہے تو لوگ اس کو ڈڑاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا اگر تم نے سوچ چھوڑ دیا تو پھر تو تمہاری کانوں میں بیٹھ جائے گی اور اگر تم نے اور اسی طرح کہ دین کے اوپر عمل کرنے نمازیں شروع کر دی تو پھر تمہیں اچھی جاؤ نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ بہت سے چیزیں اور پھر یہ کہ ہاں اگر دین پر چلو گے تو اسلام میں تو یہ بھی منع ہے اور یہ بھی منع ہے اور یہ بھی منع ہے اور سارے راستے تم پر بند ہو جائیں گے پھر تم پر اس پر چل کے کہاں پہنچو گے تم پر دنیا میں رہ نہیں سکتے جینا مشکل ہو جائے گا یعنی اس طرح کی باتوں سے ڈراتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی بات نہیں مانتے کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پریفر کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں اور پھر کوئی اور آخرت کو سامنے رکھ کے جینا چاہے تو اس کو بھی ڈراتے ہیں اور دین میں نقص نکالتے ہیں اُلائِ کفی دلالِ مبائید ایسے لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے یعنی گمراہی میں بہت آگے نکل چکے ہیں ان کی واپسی بھی مشکل ہے ان کی ہدایت بھی مشکل ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں یعنی اسی قوم میں سے اٹھایا ہر رسول اپنی قوم کے اندر سے اٹھا کیونکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کی نفسیات زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے آپ دیکھئے کہ جس طرح آپ اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہیں اپنی قوم اپنی برادری اپنے خاندان کو اتنا آپ دوسروں کو نہیں پہچانتے آپ کو ان کی اچھائیاں برائیاں weakness strengths سب کچھ پتا ہوتی اور پھر آپ ان کو صحیح طور پر مشورہ دے سکتے ہیں کہ تم صحیح کر رہے ہو یا نہیں اور پھر اگر آپ ان کی زبان بھی جانتے ہو تو communication آسان ہوتی ایک صلی اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغمبر کو اسی قوم میں سے اٹھایا پھر یہ کہ اس قوم کی زبان کا بہترین جاننے والا ہوتا تھا پیغمبر تاکہ اپنے لوگوں سے communication اچھی طرح کر سکے لِيُّ بَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ انہیں کھول کھول کے بیان کرے تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے اندر اٹھایا اور ان کو عربی زبان میں افسح الارب بنایا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے فرمایا انا افسح الارب میں عربوں میں سب سے زیادہ فسیح اللسان ہوں یعنی زبان کا سب سے زیادہ ماہر ہو اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے پیغام کو پہنچانا چاہے تو اسے زبان پر بھی دسترس ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ صحیح بولنا نہیں جانتے صحیح بات کسی کی نہیں سمجھتے تو آپ کی یہ مسکمünکیشن مسلیڈ کر سکتی کہنے والا کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کچھ اور سمجھنے ہیں اور آپ کوئی اور جواب دے رہے ہیں تو یہ مسکمünکیشن مسلیڈنگ ہے فَيُدِلُّ اللَّهُ مَيَّشَعُ تو بھٹکا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِيُ مَيَّشَعُ اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے یہاں بھی اس کا وہی قانون ہدایت ہے کہ جو چاہتا ہے ہدایت پانا اس کو ہدایت دیتا ہے جو نہیں پانا چاہتا اس کو ہدایت نہیں دیتا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے زبردست ہے حکمت والا ہے یعنی ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے فیصلے اسی کے ہوتے ہیں ہر طرف قوت اسی کی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ نو نشانیاں کونسی تھی وہ یاد ہے کچھ عصا ید بیزا اور جی قرآن پاک میں سورة اللہ راہ میں ان سب کا تفصیلی ذکر ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیوں کے ساتھ بھیجا یعنی ان اخرج قومک من الظلمات الان نور ان اخرج کہ نکالو قومک اپنی قوم کو من الظلمات الان نور اندھیروں سے راشنی کی طرح وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَّامِ اللَّهِ اور انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ اللہ کے ایام کی یاد دلاؤ ایام اللہ سے مراد تاریخ کے واقعات ہیں وہ دن جب لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی یا تو نعمتیں ہوئیں یا پھر عذاب آئے یعنی memorable days جن کو کوئی یاد رکھ سکے یعنی جن کا حال کسی سے چھپا ہوا نہیں تو موسیٰ نے سلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر کس قوم کی طرف اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف بنی اسرائیل کو آپ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں اور انہیں نصیحت کریں ایام اللہ یاد دلا کر کہ وہ دن جب اللہ نے ان کو پرعون کی قید ظلم و ستم سے نکال کر ان کے دشمن سے ان کو نجات بخشی تو اس یادگار دن کا خیال ان کو دلائیں کہ کس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا کیونکہ جب انسان اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی اللہ کی طرف انسان رجوع کر سکتا ہے یقیناً اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لئے جو بہت صبر کرنے والا بہت قدردان ہو شکر گزار ہو اللہ کی نعمتوں کا ماننے والا ہو یہاں پر لفظ سبار آیا ہے عام طور پر سابر کا لفظ آتا ہے سبر کرنے والے کے لئے تو ایک لفظ سابر ہے اس میں عام سبر کرنے والا فائل کے وزن پر بعض وقت عربی میں لفظ مستبر بھی استعمال ہوتا ہے پھر متصبر بھی ہوتا ہے جیسے جو سبر کرے اللہ اسے سبر دے گا اسی طرح سبور ہوتا ہے فعول کے وزن پر مبالگے کسی کا بہت زیادہ سبر کرنے والا اور ان سب میں ہائیسٹ کوالٹی ہے سببار کی بہت ہی زیادہ سبر کرنے والا یعنی مشکلات پر جو سبر کرے اور کسی طرح کا بھی کوئی شکوہ نہ کرے اور شکور جو سبر کے ساتھ نعمتوں کی قدردانی بھی کرے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعی یاد کرا جا رہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو رحمت کا پیغام بنا کر بھیجا اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف انہوں نے نکالا ان کی قیادت میں ان کی قوم کو دشمن سے نجات ملی پھر کہا جا رہا ہے کہ انہیں نجات پانے کے بعد دوبارہ اسی دن کی ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانی کیونکہ صحابہ کرام پر دن بہت مشکل ہو گئے تھے مکہ میں تو ہر وہ شخص جو صبر کر رہا ہو جو شکر کر رہا ہو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بہت بڑی نشانی کیا نشانی تو سمجھے گا آپ کیا سمجھیں آپ کیلئے کیا نشانی کیا سمجھائیں اس واقعے میں صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانی کیا نشانی ہر وہ شخص جو مشکلات میں گھرا ہوا ہو جیسے مکہ میں لوگ گھرے ہوئے تھے یا اس کے بعد کیونکہ لکلی کی بات ہو رہی ہے نے صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہر اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو مشکل میں ہو جو شخص بھی مشکل میں گھرا ہوا ہو وہ موسیل السلام اور بنی اسرائیل کے حالات سے سبق لے کہ جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو انتہائی مشکل حالات سے پھر ان کے ظلم و ستم سے نجات دی اور ان پر اپنا احسان کیا اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جس طرح انہیں مشکل سے نجات دی تو وہ دوسروں کو بھی دے سکتا ہے لیکن اس کے لئے کیا ضروری ہے سبر اور شکر صرف سبر نہیں شکر بھی سبر کیا ہے مشکل وقت میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ کو ناپسند ہو اور شکر کیا ہے کہ دیگر ملنے والی نعمتوں کو انسان یاد رکھیں کیونکہ اگر ایک نعمت ہاتھ سے جاتی ہے تو کئی اور موجود بھی ہوتی ہیں تو جب انسان ان کی طرف دھیان کرتا ہے تو مشکل وقت آسان ہو جاتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اب وہ کیا واقعہ تھا کیا مشکل تھی اور کیسے نجات ہلکا سا اس کو ذکر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ هِذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور جب موسیٰ علی السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرو جب اس نے تمہیں نجات دی آلِ فرعون سے دشمن سے نجات پانا اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہوتی آلِ فرعون سے مراج فرعون اور اس کے جتنے بھی کابینہ تھی اور جو اس کے ہواری ساتھی تھے رولنگ جماعت جو تھی رولنگ پارٹی وہ تمہیں برا عذاب چکھا رہے تھے بدترین عذاب کا مزہ چکھا رہے تھے سامہ یسو مصوم سین واؤ میم اس کا روٹ ہے کسی چیز کی طلب میں جانا سامہ تل ابل کہتے ہیں اونٹ چراغاہ میں چرنے چلے گئے اونٹوں کا چراغاہ میں جانا اب جب اونٹ چرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے کیا پاتے ہیں جو بھی ان کو کھانے کو ملتا وہ لیتے جاتے ہیں نئی نئی چیزیں فریش پوڈ ملتی ہیں ان کو آلِ فرعون بنی اسرائیل کو بکترین عذاب چکھا رہے تھے یعنی سزا دینے کے نت نئے طریقے ڈھونٹے تھے صرف ایک طریقہ نہیں تھا مختلف طریقوں سے ان کو سزائیں دے رہے تھے ونیت یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ ان کو سزا دے رہے تھے نہیں یسو مونکم کا لفظ ہر جگہ آپ نے دیکھا پیچھے بھی یہ لفظ گز رہا ہے یسو مون ہی آتا ہے یعنی سزا دینے کے اور عذاب دینے کے نئے نئے طریقے ڈھونٹے جیسے اونٹ اپنی خوراک کی تلاش میں جاتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے نئے نئے ٹورچر کے انداز ڈھونٹے وَيُذَبِّحُنَا أَبْنَا أَكُمْ اور وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کر دیتے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَا أَكُمْ اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چوڑ دیتے جہاں بھی آپ بیٹوں کو زبا کرنے کی بات آتی وہاں عورتوں کے زندہ چوڑنے کی بھی آتی اس میں آپ دیکھئے کہ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ عورتیں جو ہیں وہ قوم پرعون کی غلامی کرتی رہے اور خدمتگاری کرتی رہے اور وہ ان کو اپنی لونیاں بنا لے اور ان کی نسل ختم ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ٹورچر کی ایک وقترین قسم ہے کسی ماں کے سامنے اس کو بیٹے کو زبا کر دیا جائے باپ کو بھی دکھ ہو سکتا ہے لیکن جو دکھ اور جو تکلیف ایک ماں کو ہو سکتی ہیں ایک بیٹے کے زبا ہونے پر وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی تو عورتوں کے سامنے عورتوں کے سامنے ماں کے سامنے ان کے بچوں کو زبا کیا جا رہا تھا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اسی لئے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بچانے کے لئے توکری میں ڈال کر سمندر میں ڈال دو تو اس وقت جو ان کی کیفیت ہوئی تھی وَأَصْبَحَ فُعَادُ اُمِّ مُوسَى فَارِغًا تو ماں کا دل جو تھا وہ بالکل خالی ہو گیا یعنی وہ جو دکھ اور درد کی کیفیت ہے وہ قرآن میں بیان کی گئی تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ تو صرف انہوں نے اپنے سے رخصت کیا تھا کہاں یہ کہ سامنے زبا کر دیا جائے تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے سوالعذاب بطرین قسم کا عذاب اب دیکھیں کہ جسمانی تکلیف بھی بڑی شدید تکلیف ہوتی لیکن جذباتی تکلیف اور جذباتی صد میں کچھ کم نہیں ہوتے اس سے زیادہ شدید ہوتے اس سے زیادہ گہرے ہوتے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی یہ آزمائش کی بہت شدید ترین قسم تھی جو تم لوگ کے ساتھ یہ ہو رہا تھا بائبل میں اس کے بارے میں جو آتا ہے اس سارے بیان کے بارے میں اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں وہ بعد استثناء میں موجود ہیں طویل تقریر ہے موسیٰ علیہ السلام کی جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری دنوں میں بنی اسرائیل کو سہرہ سینہ میں کیا تھا یعنی اپنی وفات سے کچھ حرصہ پہلے ایک طرح سے آخری نصیتیں جیسے کرتے ہیں تو بنی اسرائیل کے سامنے انہوں نے طویل تقریر کی جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے اور یہ موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے کہ اگر تم دنیا میں خدا والے بن کر رہو گے اور خدا کی باتوں کا چرچہ کرو گے یعنی آگے اس کی تبلیغ بھی کرو گے تو دنیا کی تمام چیزیں تمہارا ساتھ دیں گی ہر چیز تمہاری ہو جائے گی دنیا میں سب قوموں کے درمیان تمہارا روح قائم ہوگا خدا تمہارے دشمنوں کو زیر کر دے گا اور اگر اس راستے میں کوئی دریا بھی حائل ہوگا یعنی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آئے گی تو اللہ تمہارے لئے دریا میں بھی راستہ بنا دے گا جیسے از ان جاکم من آل فیرون جیسے اس صحب بنایا تھا اس کے برعکس اگر تم ایسا نہ کرو گے کیا نہ کرو گے کہ خود بھی اللہ والے نہیں بنتے اور لوگوں کو بھی اس طرف نہیں بلاتے تو خدا کی نظر میں لامتی ٹھہر ہوگے کیونکہ سورة المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں اللہ نے اللہ نے بنی اسرائیل کو دعود علیہ السلام اور عیس ابن مریم کی زبان سے لانت کروائی کیوں کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکتے نہیں یعنی برائی سے نہیں روکتے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے نیکی کا حکم نہیں دوگے برائی سے نہیں روکو گے تو خدا کی نظر میں لانتی ٹھہر ہوگے خدا کی رحمتوں سے دور ہو جاؤگے تمہاری محنت کی پیداوار دوسرے لوگ کھا جائیں گے کام تم کرو گے جیسے بنی اسرائیل غلامی میں کر رہے تھے اور فائدہ کوئی اور اٹھائے گا تمہارے کام بگڑتے چلے جائیں گے تم فکری اور عملی اعتبار سے دوسری قوموں کے زیر دست ہو جاؤگے غلام ہو جاؤگے اور یہ کتاب صرف بنی اسرائیل سے نہیں یہاں کیوں دھرائے گا قرآن مجید میں باقی قوموں کے لئے بھی کہ جس قوم کو اللہ اپنے کام کے لئے چنے جس کے پاس قرآن جیسی دولت ہو اور پھر وہ اس کو بھول کر اسے چھوڑ کر دنیا میں لگ جائے دنیا کمانے میں اور سارے لوگ صرف دنیا کی دور میں لگ جائیں اور اس کام کے لئے کوئی بھی نہ تو پھر کیا ہوگا وہی جو ہو رہا ہے اس وقت تو دو اہم ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مسلمان ایک یہ کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر دعویٰ کا کام اور جب کوئی قوم یہ کرتی ہے تو پھر ہر چیز اس کی مددگار بن جاتی رکاوٹیں بھی آسان ہو جاتی اور جو لوگ اس سے مو پھیرتے ہیں مو موڑتے ہیں پھر وہ لے جاتے ہیں زلیل ہوتے ہیں دنیا میری جیسے کہ سیٹن پلانٹس جو اپنے ہی علاقے میں اکتے ہیں اور وہیں پر ہی وہ پھل دیتے ہیں اور اسی سے ہی آگے پائدہ پہنچتا ہے اگر وہ کئی اور لگا دیے جائیں تو وہاں وہ اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوں بلکل اسی طرح امت مسلمہ جس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے دیکھیں نے کچھ لوگوں کو اللہ نے برد مسلمان پیدا کیا کچھ تو ایسے نے جن کو نہیں دی نعمت ان کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے جنہیں مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کا موقع ملا ہے اور اپنے گھروں سے اسلام ملا ہے اب اگر ہم اپنے طریقے چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پر چل پڑے ہم ان کی چال اختیار کر لیں ہم وہ نہ کریں جس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہم وہ کرنے لگیں جس کے لیے بہت سے لوگ اور دنیا میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم وہاں مسفٹ ہوں گے اور ہے نا مسفٹ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ اللہ کی رحمت کے مستحق اور نہ دنیا میں کسی ترقی اور عزت کے مستحق لہٰذا اللہ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ سارے انسانوں کا جو پہلی آیت ہے سارے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرح پلائے جائے یہ کیسے ہوگا خود بخود ہو جائے گا اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی ہوگی کرنی پڑے گی اور مسلسل محلت کرنی ہوگی یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے کہ اچھا کبھی کبھار کچھ کر لیا تو ہو جائے گا کوئی میرے کل ہوگا تو لوگ خود بخود ہدایت پا جائیں گے پیغمبروں نے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس کام کے لیے ایسی کسی باتیں برداشت کی لوگوں اور پھر بھی صبر سے کام لے پھر بھی شکر گزار رہے کہ یہی کام آج بھی کرنے کی ضرورت ہے تب دوسری انسانیت کو ہدایت ملے تب ان تک روشنی کا پہہام جائے گا تو مسلسل اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد کر آ رہے ہیں جس نے تم پر اتنا فضل کیا اب تم اسی کو چھوڑ کر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں کفڑی اور ساگ اور دنیا کی یہ ساری لذتیں بس چاہیئے صرف کھانے پینے کے مزے کے لیے جینا چاہتے ہو تو بات یہ ہے کہ اتستبدلون اللہی ہوا ادنا باللہی ہوا خیر عالی چیز کو عدنا کے بدلے دے ڈالنا چاہتے ہو عدنا دنیا لے کر عالی کو چھوڑنا چاہتے ہو اور اپنی آخرت کو بھول گئے ہو اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی تقریباً ہر زبان میں بائبل کا ترجمہ ملتا ہے لیکن قرآن کا تو نہیں حالانکہ ہونا اولت چاہیے بے شمار زبانوں میں لٹریچر فری بانٹا جاتا ہے ہمارے ہاں کتنا قرآن فری بانٹے ہیں اور اگر ہے بھی تو کس طرح کی لانگویج میں اور کس طرح کم ایسے بعض وقت تو اپنے بھی نہیں پڑھ کے سمجھ کے کیا لکھا ہو بے شمار ریڈیو سٹیشنز کا آئے بے شمار ہزاروں کی تعداد بے مشن دنیا بھر مطاہلیں مسلم کی کیا کوش ہے وہ ہر ایک کے بچوں کا ڈاپ کر کے سنبھالنے کو پالنے کو تیار ہے ہم اپنے اسے بھی بیزار ہیں کہ اتنی مسئیبت ہم سے نہیں ہوتی یہ شور ہم سے نہیں سنبھالا جائے جو لوگ بے بی سٹنگ کرتے بھی ہیں وہ بھی اپنا کیا اخلاق پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہونا چاہے بہت سے چانسز ہیں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن ہماری توجہ ہی نہیں ہم سمجھتے نہیں کیا ہماری ذمہ داری میں تو پھر جب بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کیا عزت تھی ان کی تخت پر بٹھائے گئے تھے لیکن جب دین چھوڑا اور آہستہ آہستہ ظلیل ہوئے تو یہ نوبت پہنچی عذاب اور ٹارچر کی بدترین قسمیں ان پر مسلط کی گئی وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ اور جب تیرے رب نے اعلان کر دیا آگاہ کر دیا تم کو سنا دیا خبر دے دی بتا دیا پکار کر کہ دیا آذان پکار ہوتے لَإِن شَكَرْتُمْ البتہ اگر تم نے شکر کیا لَأَزِیدَنَّكُمْ البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تم کو وَلَإِن کَفَرْتُمْ اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی کفر کیا اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے بہت سخت ہے شکر کیا ہے نعمت کا کہ جس رب نے تم کو نجاب دی تم اس کی اس کے بن جاؤ اور اس کے پیغام کو آگے پہنچاؤ اور ناشکری کیا ہے کہ اسے پیٹ پیچھے ڈال کر دنیا کے پیچھے لگ جاؤ اور یہ حقیقت ہے کہ جو بھی نعمتوں کی قدردانی کرے گا دنیا کی ہوں دین کی ہوں کسی بھی طرح کی اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرے گا اور جو ناشکری کرے اس سے نعمتیں شن جاتی ہیں اگر تم کفر کرو اور جو بھی زمین میں سارے کے سارے فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّنْ حَمِيدٌ بس بے شک اللہ البتہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے یعنی اے لوگوں اگر تم اس دین کی خدمت کروگے تو اللہ بڑا قدردان ہے دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا لیکن اگر تم نے ناشکری کی چھوڑ دیا اس کو نعمت پا کر تم دنیا کی پیچھے بھاگنے لگے تو یاد رکھنا کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں نہ تم جیسوں کی ضرورت ہے اگر سارے زمین والے بھی سخت نہ شکرے ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی بات یہ ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں دین میں سمجھ بوچ پیدا کرنے اور دین میں مہارت پیدا کرنے کی بجائے دنیا کے ڈگریوں کے پیچھے جانے لگتے ہیں کیوں صرف نام بنانے کے لئے صرف لوگوں میں عزت پانے کے لئے صرف لوگوں میں قدردانی کے لئے اور یاد رکھیں کتنے ہی ڈگریوں والے زلیل ہو رہے ہیں کوئی عزت نہیں ان کی کوئی قدر نہیں ان کی لیکن جب آپ اللہ کے ساتھ سنسیر ہوتے ہیں تو اللہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دیتا ہے اور دنیا کے کام بھی سمار دیتا ہے اور آخرت بھی بہترین ہو جاتی ہے لیکن اگر سارے لوگ صرف دنیا ہی کے پیچھے لگ جائیں اور دین کے لئے کوئی بھی نہ ہو تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی ناشکری یہی مثلاً آپ لوگ آپ کے پاس دین کی سمجھ ہے اگر آپ دین کو ایک طرف چھوڑ کر دنیا کے بیچھے لگ جائیں کہ ہم ذرا دوسروں میں اپنی ویلیو بڑھا لیں تو یاد رکھیں کبھی ویلیو نہیں ہوگی کبھی عزت نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا تھا توفیق دی تھی اس راستے پہ آنے کی وقت دیا تھا اور پھر آپ اس سے مو موڑیں کہ جن کو کچھ سمجھ آگئی وہ اس چیز کو چھوڑ جائیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں یعنی ایک کے بعد ایک اگر یہ ہی کہہ کہ یہ میرا کام ہے یہ کوئی اور کر لے گا ٹھیک ہے اللہ کو سب کے سب کفر کرو اللہ کو کوئی پروانے اللہ کو ضرورت نہیں کہ تم ہدایت پاؤ اللہ کو ضرورت نہیں کہ تم جنت میں جاؤ یہ تو ہماری اپنی ضرورت ہے یہ تو ہم نے پیسلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اللہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے تم اس کی تعریف نہیں بھی کروگے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تصویح کر رہا ہے اتنے پرشتے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے کچھ مسلسل رکوع میں کھڑیں کچھ مسلسل ہاتھ بان کے کھڑیں کچھ مسلسل سجدے میں پڑے ہوئے ہیں جب سے پیدا ہوئے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اسے تمہاری ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں تم اس کا نام بلند کرو اسے نہیں ضرورت تو کائنات کے ذرے ذرے سے اس کا نام بلند ہو رہا ہے تمہیں تو صرف اختیار دیا تھا تمہیں تو صرف مسلمان پیدا کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیا کرتے ہو یہ نعمت پا کر کیا کرتے ہو کیونکہ نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان پھر اس کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھے کوئی چیز جاتی ہے چھوٹتی ہے چھوٹے اور یاد ہے زندگی کی ہو جائیں گی پوری جتنا بریسک اللہ نے قسمت میں لکھا مل جائے گا لیکن یہ ہاتھ سے گیا تو اس کا نعم البدل کچھ نہیں اور ہر بندہ اس راہ میں آزمائے جاتا ہے کہ اب وہ کونسا راستہ اور کونسا طریقہ اختیار کرتا ہے کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قوم نوح و آدم و سمود قوم نوح آد اور سمود کی ان کے ساتھ کیا گزری کیا وہ اپنے آپ کو پیغمبروں کی اولاد نہیں کہتے تھے وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور وہ سب لوگ جو ان کے بات تھے لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا یعنی بے شمار قومیں بے شمار افراد دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کا علم کسی تاریخ دان کو نہیں کوئی ہسٹورین ان کے بارے میں جانتا ہی نہیں ایسی ایسی قومیں تھیں کچھ تو ایسی قومیں ہیں نا کہ جن کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں نہیں بھی لکھا ہوا تو آثارِ قدیمہ موجود ہیں دنیا میں گھوم پھر کر دیکھیں آپ کو تباہ شدہ بستیوں کے آثار نظر آئیں گے کچھ نہ کچھ ان کے قطبے بغیرہ مل جائیں گے کوئی تحرینِ الٹی سیدھی پڑھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ جی یہ اتنے ہزار سال پہلے آئے تھے اور یہ ان کا کلچر تھا جیسے مہنجو دارو اور ہڑکا بغیرہ کی اور اسی طرح کی دوسری تحذیبیں بے شمار دنیا میں علاقوں میں سے چیزیں نکلی ہیں زمینوں سے برامد ہوئی ہیں میوزیمز میں رکھی ہوئی ہیں کچھ ساختہ قسم کی باتیں بھی لکھ لکھتے ان کی کچھ پیاس آرائیاں کی گئی ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں تجامتا ہے انسان لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شمار ایسے ہیں جن کو اللہ کے سوا ہے آپ جانتا بھی کوئی نہیں پوری طرح دنیا سے مٹ گئے کوئی نام نشان نہ رہا آپ دیکھئے کہ بہت ساری ہماری کوششیں کس لی ہوتی ہیں ہمارا نام بن جائے ایمپورٹنس حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو کریزی حرکتیں کرتے ہیں گینیز بک آر ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانے کے لیے اللہ چاہے تو ایسی طبعہ پھیلے کہ ساری وہ بکس بھی تباہ ہو کے رہ جائیں کہ کوئی آ ساری باقی نہ رہے پھر کیا کروگے تم کون تمہیں چاہنے والا ہوگا کون تمہارا نام بلند کرنے والا ہوگا فکر کرو کہ اللہ کے رجسٹر میں نام لکھا جائے اس کے ہاں عزت ہو اس ملعہ آلہ میں ذکر ہو دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں کہ کس کا نام بلند ہوتا اور کس کا نہیں اور کتنے ہی ایسے جن کا بلند ہوا اور بری طرح زلیل بھی ساتھی ہوئے اللہ کو کسی کی پروا نہیں ہے نہ کسی کی ضرورت ہے اگر ہم سارے بھی دنیا کا ریکارڈ توڑ کے چلے جائیں گے دنیا سے کیا حاصل ہوگا لا یالمہم اللہ صرف اللہ کے پاس ریکارڈ رہ جائے گا اور پھر وہ اس ہر بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا ہر ایک کو وہی ملے گا جس کے لئے اس نے کوشش کی ہوگی جو دنیا کے لئے بھاگے گا اس کو دنیا یہ ملے گی اور وہیں ختم ہو جائے گی اور جو آخرت کو منزل بنا کر کام کرے گا اس کے لئے پھر آخرت انتظار کرے گی جا اتھم رسولہم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر فردوائی دیا ہم فی افواہیم تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے موہوں پہ رکھ لئے انسان اپنے ہاتھ اپنے موہوں پہ کب رکھتا ہے اس کی کہی ایک ایکسپریشن ہوتا ہے کبھی خاموش رہنے کے لئے یعنی جب پیغمبروں نے پیغام پہنچانا چاہا تو انہوں نے کیا کہا جب حلو کچھ نہ بتاؤ یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے موہ پہ رکھ لئے ہاتھ یہ بھی موہ پہ رکھنا ہے بھی کوائٹ یہ اپنی تقریریں بند کرو یہ نصیتیں ختم کرو یا پھر تاجب کے لئے جیسے حیرت سے انسان اپنے اونگلی موہ پہ رکھتا ہے یا پھر مزاک اڑانے کے لئے کبھی انسان ماتھے پہ ہاتھ رکھتا ہے کبھی انسان کسی اور جگہ رکھتا ہے موہ پہ ہاتھ رکھنے کے ڈیفرنٹ سٹائل ہوتے ہیں ڈیفرنٹ وجوہات ہوتی ہیں کبھی غصے سے انگلیاں کاٹتا ہے یعنی کہ اپنے ہی ہاتھ چب آتا ہے غصے کی وجہ سے کہ پیغمبروں نے جب اللہ کی طرف بلایا تو کسی نے حرانی کا اظہار کیا کسی نے مزاک اڑایا کسی نے ان کو چھپ کر آیا کسی نے اپنے انگلیاں کاٹی اور ترہ ترہ کے ریاکشن فیسز بنائے وَقَالُوْ اور وہ کہنے لگے اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِحْ بے شک ہم نے انکار کیا کفر کیا اس تیس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو وَإِنَّا لَفِي شَكِّمِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبْ اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس تیس کی قرف سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اور شک بھی کیسا ہے مریب بے چین کرنے والا شک یعنی سارے پیغمبروں کے ساتھ ایک ہی قصہ پیش آیا ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی اور ان کا مو بند کرنے کی کوشش کی ان کو حکارت سے دیکھا اور ان کے پیغام کا انکار کیا اور شک کا اظہار کیا کہ ہمیں تم پر اعتماد نہیں we don't trust you اور یہ جو باتیں تم کرتے ہو یہ ہمارے دل کو نہیں لگتی ہمیں اس میں شک ہے کیوں شک ہوتا ہے دین کے معاملے میں کیونکہ جب انسان ایک طرف اپنے محول کو دیکھتا ہے اپنے وقت کے رائج کلچر کو دیکھتا ہے کہ وہاں خدا کے بارے میں آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں کیا نظریات ہیں اور دوسری طرف یعنی day to day life میں جو انسان جو کچھ پڑھتا ہے ہمارے بچوں کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا اور کرییشن کے بارے میں اختتام کے بارے میں اور دوسری طرف وہاں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اب یہ دو کتابیں ہیں ساتھ 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 پڑھی جا رہی ہیں اور بعض وقت قرآن تو پڑھا ہی نہیں جاتا صرف ایک ہی چیز پڑھی جا رہی ہیں اب جب ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں بچپن سے وہی پڑھ رہے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں اسی کلچر میں اسی ذہن میں وہی ہر وقت ہمارے دماغوں پہ سوار ہے اور دوسری طرف کبھی کسی بھی مولی صاحب کا لیکچر سننے چلے جاتے ہیں حقارت سے ان کو دیکھ کے کہا ٹھیک ہے چھو پرانی باتیں کر رہے ہیں اصل نالیج تو اور علم تو یہ ہے جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے اصل سکالر تو یہ ہے یہ کیا جانے حبتہ کہ کسی کا قرآن پڑھ کر سنانا بھی ایک احمقانہ پہ لگنے لگتا ہے پھر مائنسٹ ایسا ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں بیکار لگتی ہیں آخرت صرف ایک افسانہ لگنے لگتی ہے اور پھر جب وہ کوئی کوئی بھی بات اللہ کی رسول کی سناتے ہیں تو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں قَالَتْ رُسُلُهُمْ ان کے رسولوں نے کہا اَفِ اللَّهِ شَكْتُمْ کیا اللہ کے معاملے میں شک ہے تم کو خالق کے بارے میں شک ہے فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا فَاتِر فاتر ہوتا پھارنے والا اب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہے الرحمن الرحیم 99 and more than 99 names اللہ کے لیکن یہاں پر شک دور کرنے کے لیے اس کی کونسی صفت بتائی گئی فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض خالق میں نہیں کہا فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض آسمان اور زمین کا پھارنے والا اب آپ دیکھئے کہ موجودہ نظریہ کیا ہے زمین و آسوان کی تخلی کریشن کے بارے میں یہ کیا تھے ایک سپر آئٹم تھا سالم گولہ تھا اور پھر اس کے اندر ایکسپلویشن ہوا وہ پھٹا اور اس سے یہ باقی سارے ستارے سیارے جو ہیں وجود میں ساری کائنات وہاں سے بنی ہیں کریشن کا نکتہ آغاز یہی بکایا جاتا ہے بگ بینگ کی تھیری جو ہے اب یہ جو بگ بینگ ہوا اور ہر چیز پھٹ کے الگ ہوئی کبھی کوئی سوچے کہ وہ کونسی خوبت تھی جس نے ان ساری چیزوں کو اندر کی طرف جوڑا ہوا تھا یعنی سب کا پہلے جو طاقت تھی یا جو ان کے جتنے بھی اس کے اناثر تھے وہ اندر کی طرف کچے ہوئے تھے شدید قسم کا ان کے اندر یعنی ایک مرکز تھا اور اس مرکز کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے یعنی ہر چیز کا رخ اندر کی طرف تھا اور اس کو پھارنے کے لیے الگ کرنے کے لیے اس کو بالکل ریورس میں الگ کرنا جب کسی بھی چیز کو آپ توڑتے ہیں اور الگ کرتے ہیں کیا کوئی قوت چاہیے ہوتی اور خود ہی لگ ہو جاتا ہے زیادہ قوت چاہیے ہوتی کیونکہ اپس اٹھ سائٹ پر آپ نے اس کو لے کے جانا ہے وہ کس نے کیا وہ اللہ نے کیا فاتر اس سماواتو اللہ تم اس کو مس کر رہے اس کو بھول رہے تم کریٹر کے بارے میں شک کر رہے ہیں اَفِ اللَّهِ شَكُمْ اللہ کے بارے میں شک اور یہ شک ہر دور میں رہا ہے اس کی شکلیں مختلف رہی انداز مختلف رہے لیکن ہر دور میں انسانی عقل نے جو بھی کام کیا اس میں خدا کو ایک عجیب چیز بنا کے پیش کیا تو رسولوں نے لوگوں کا شک دور کرنے کی کوشش کی کہ قور کرو وہ کون ہے جس نے یہ آسمان بنائی جس نے یہ زمین بنائی اور قرآن پاک میں واضح طرح پر آتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے کانتا رتقن ففتقنا ہما یہ ایک دوسرے کے اندر تھے ہم نے ان کو الگ کیا الگ کیا اور آسمان اور زمین کے درمان فاصلہ کب دیکھو یہ ساری چیزیں اگر ایک تھی اور پھر الگ الگ ہوئی اور ان کے فاصلے اتنے قویل کہ اتنی دور تک کون نہیں ہے آپ تو ایک چیز پھیکتے ہیں زیادہ زیادہ کہاں تک جاتی کس نے یہ سب کچھ کیا اس کے بارے میں شک ہے یدعوکم وہ بلاتا ہے تم کو لی اغفر لکم من دنوبکم تاکہ وہ بخش دے تم کو تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تم سے تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا دے ترے انسان کو اللہ کی ضرورت کس لیے ہے اگر اللہ کا تصور نکال دیا جائے اور انسان اپنی مرضیاں کرنے لگے تو دن رات میں کتنے گناہ کرتا ہے کتنے زیادہ غلط کام ہو جاتے ہیں اور کتنا انسان کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے یہ بوجھ مل کر ہی تو دپریشن بنتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک غلطی کی دوسری کی تیسری کی اب وہ بوجھ بڑھ رہا بڑھ رہا بڑھ رہا انسان دبے جا رہے ہیں اس کے نیچے مسیبت میں اب ضرورت کس چیز کیے کہ کوئی آئے جو انسان کو کہے کہ ماف کر دیا تجھے تو پلٹا ہوں میری طرف تیرے سارے گناہ دھو دوں گا انسان تو نہیں کرتے کہ انسان کو ماف کرتے انسان میں ماف کرتے اگر کرے بھی تو پس اوپر اوپر سے کرنے کے بعد بھی یاب دلاتے ہیں کہے بھی دیتے ہیں ماف کر دیا تمہیں پھر تھوڑے دنوں پر یاب دلا دیں گے لیکن وہ اللہ ہے جو پوری طرح بندے کو ماف کرتا ہے جو اس کو بخش دیتا ہے جو اس کا بوجھ ہٹاتا ہے تو ایسے میں کیا تم کو اس اللہ کی ضرورت نہیں یدعوکم لیاخبر لکم من دنوبکم وہ تمہیں تمہارے بوجھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے وَيُؤَخِّرَكُمِ لَا عَجَلِمْ مُسَمَّا اور تمہیں ایک وقت مکرر تک جینے کا موقع دینا چاہتا ہے وَيُؤَخِّرَكُمِ لَا عَجَلِمْ مُسَمَّا یعنی ایک وقت تک تمہیں محلت دے رہا ہے قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ساری باتیں سمجھ کے اعتراض کیا کیا تم ہمارے جیسے انسان ہی تو ہو ہم کیسے تمہاری بات مان لیں تم انسان ہو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انسان کہہ کے آ رہے ہیں صرف انہیں انسان کہہ کے انہیں حقیر قرار دے رہے ہیں تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے روک دو جس کی ہمارے باپ دادا پہلی کر رہے ہیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کر رہے تھے تم ہمیں ان کی عبادت سے روکنا چاہتے تو گویا ان کا مسئلہ کیا تھا باپ دادا کی پہلی تو وہ اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے پیغمبر اللہ کی طرح بلا رہے تھے اور وقت کا قانون اور معاشرہ ان کو باپ دادا کی طرح بلا رہا تھے ہر دور کا علاہ مختلف ہوتا ہے آج کا علاہ سائنس ہے کسی کا علاہ مال ہے کسی کا کچھ اور ہے تو ان کا علاہ کیا تھا باپ دادا کی تکلیت پیاروی اچھا تمہاری چال یہ ہے تمہارا طریقہ یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے طریقوں سے ہٹانا چاہتے ہو اور اپنے طریقے پہ لانا چاہتے ہو فَأْتُوْنَا بِسُلْطَانِ مُّبِينَ لے آؤ کوئی کھلی دلیل کوئی روشن دلیل لاؤ کوئی ہمیں موجزہ دکھاؤ آلَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ ان کو ان کے رسولوں نے کہا اِنَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ نہیں ہم مگر انسان تمہاری ہی طرح ہے ہم تم جیسے انسان ہی تو ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے کہ اسے نبوت عطا کر دیتا ہے جیسے آپ پر اللہ کا احسان کیا ہے کہ اس نے آپ کو مسلمان پیدا کیا پھر احسان کیا ہے کہ اپنے دین کی محبت دی پھر احسان کیا ہے کہ قرآن کا علم دیا تو پیغمبروں پر احسان کیا تھا کہ اس سے آگے بڑھ کر ان کو چن لیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے انہیں نبوت عطا دی جاتی ہے ہوتے وہ بھی انسان ہے لیکن انسان اور انسان میں فرق ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم انسان ہی ہیں ہم مانتے ہیں ہم انسان ہیں لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخص کو اللہ دین کی سمجھے اس پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اور اگر کوئی شخص دین چھوڑ کر دنیا کی طرف جائے تو وہ کس قدر ناشکرہ ہے اور اللہ کی کتنے بڑے احسان کو پسپش ڈال رہا ہے اور ہمارے بس میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیلیں لائیں مگر اللہ کے اذن سے جو اللہ چاہے گا بس وہی ہم تمہیں دے سکتے ہیں ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتے کچھ نہیں دیا کرتے اور اللہ پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں توکل کریں ایمان والے یہ کہ بعض اوقات انسان دوسروں کے میار پر پورا نہیں اتر سکتا جب آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے اور لوگ ترہ ترہ کی حد درمیاں اور حجتیں کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ایسا موجزہ دکھا دو یہ ایسی دلیل پلاو کبھی کہتے ہیں اچھا اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں تو پھر میں آپ کے ساتھ اب آپ انسان کا علم ٹیسٹ کریں ہدایت کے لیے کسی انسان کا ٹیسٹ کیوں ہدایت قصورس کو کتاب ہے اللہ کی اس کو پڑھو اس کو دیکھو اگر واقعی تم ہدایت چاہتے ہیں آپ نے اپنی ہدایت کو خود ہی کنڈیشنل بنا لیا کہ میں سیدھے رسلے پر نہیں آؤں گی جب تک کہ میرا یہ مطالبہ نہیں مان لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تم ہدایت دیتا اس کو ہے جو ہدایت کے لیے واقعی سنجیدہ ہوتا ہے اور وہ طالب ہوتا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے اور وہ تڑکتا ہے کہ یارب مجھے یہ راستہ دکھا وہ شرطیں نہیں لگاتا کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اللہ کے رسلے پر آؤں گا اور اگر یہ میری دعا قبول ہوئی تو میں اللہ کی عبادت کروں گا نہیں انکنڈیشنل وَمَا لَنَا أَلَّا نَكَوَكَّلَا أَلَى اللَّهِ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں اور آخر کار ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا حالانکہ تحقیق اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بھی ہے یعنی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے تو جب اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھا دی اپنی پہچان کرا دی اپنی قوت اور طاقت اور خدرت کا احساس دلا دیا تو پھر ہم اس کو کیوں نہ تھا ہمیں ہر مشکل میں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آغَيْتُمُونَا اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اس پر تو تم نے ہم کو عذیتیں دی تمہارے دکھوں اور تکلیفوں پر ہم ضرور صبر سے کام لیں گے یہ ہے ایک دین کی طرف بلانے والے کا اخلاق اور گرداد کہ جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے اس کی بدتمیزی بداخلاقی اور ناسمجی اور جہالت ان سب چیزوں کے مقابلے میں درگزر سے کام لیتا ہے صبر سے کام لیتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے پرغمبر نے کہا چھیک ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے تم ستاتے ہو تو تمہاری مرضی ہم جواب میں تمہیں نہیں ستائیں گے ہم سبر کریں گے وَأَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ پر پس چاہیے کہ توقل کریں توقل کرنے والے تو گویا صبر اور توقل کے بغیر اللہ کے دین کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا توقل کیا توقل کی یہاں ضرورت کیوں ہے صبر کے بعد اس لیے کہ جب انسان دین کی طرف جاتا ہے دین کی طرف بلاتا ہے تو دنیا کا مقصان ہوتا نظر آتا ہے اور بعض اقت انسان سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تو ایسے میں انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اپنے رزق کے معاملے میں اپنے عزت کے معاملے میں اپنے فیوچر کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے دین کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اللہ پر بھروسہ تو انسان کے لیے تقلیق کو سہنا بھی آسان ہوتا ہے کہ ایک دن حالات پھر جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کی پھرے تھے اور کہاں لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے وہ اپنے رسولوں سے کہنے لگے ہم ضرور تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے دلیل کا توڑ دھمکی سے انہوں نے جو کچھ بھی سمجھایا سمجھ کے نہ دیا جواب نہ دینے کے قابل ہوئے تو کہاں ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے بس کرو اب تم اپنی تبلیغ واپس آؤ ہمارے طریقے پر آجو اگر تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے تو ہمارے لائف سٹائل کو اختیار کرنا ہوگا ورنہ تم ہمارا ملک چھوڑ جاؤ تم ہمارا تم اس بستی سے نکل جاؤ حالانکہ وہ وہی کے تھے تو ان کے رب نے ان کی طرف وہی کی پیغمبروں کو تسلی دی لنہلکن الظالمین البتہ ہم ضرور حلاق کر دیں گے ظالموں کو تم فکر میں کرو یہ جو دھنکیاں دے رہے ہیں اور یہ جو تمہارا برا چاہ رہے ہیں یہ خود تباہی سے دوچار ہوں گے اب دیکھئے کہ قوم شعب نے اذر شعب کو یہی کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِبِ اے شعب ہم تجھے نکال دیں گے اس بستی سے وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَرِيَتِنَا اور ان لوگوں کو بھی جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ہم تم کو یہاں سے نکال کے امن سے رہنا چاہتے ہیں قومِ لُوت نے کیا کہا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا أَنْ قَالُوا اَخْرِجُوا آلَ لُوتٍ مِنْ قَرِيَتِكُونَ ان کے پاس ان کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ کہنے لگے کہ آلِ لُوت کو اس بستی سے نکال دو اِنَّهُمْ مُنَا سُيَّتَ تَحْرُونَ یہ بڑے پاک بعض لوگ بنتے ہیں بڑے نیک بنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا اور پھر آپ وہاں سے تشید لے گئے تو بعض وقت انسان پر حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان واقعی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دے تاکہ وہ کام نہ رکھے جس کے لئے اللہ نے اس کو پیدا کیا وَلَا نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ تم نہیں نکلو گے یہ نکلیں گے اور البتہ ہم ضرور بس آئیں گے تم کو زمین میں ان کے بعد ان کے بعد تم ہی کو رہنا ہے جیسے بنی اسرائیل بچ گئے اور پھر آن بھو گیا وَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعْئِدْ یہ وعدہ اس کے لئے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے درے جو میرے سامنے قیام سے درے یعنی قیامت کے دن کی قیام سے درے وَخَافَ وَعْئِدْ اور میرے عذاب سے خوف کھائے تو بات یہ ہے کہ حالات جتنے بھی سکت ہو مشکلات جتنی بھی شدید ہو لیکن ہمیشہ فتح حق کی ہوتی ہمیں پھکر اس بات کی کرنے چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کیا ہمارا طریقہ ہمارا اخلاق ہمارا معاملہ اور جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اللہ کا حکم یہی ہے اور اگر انسان وہی کرے جو اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تاپنی قوم کو کہ خدا کے بن کے رہو اور خدا کے پیغام کو عام کرو تو خدا تمہارا ہے اور ہر مشکل سے راستہ نکال دے گا لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانی کرے اللہ کو ناراض کرنے کا کام کرے تو جہاں بھی جائے وہ لانت اس کے ساتھ رہتی اس کی مشکلات آسان نہیں ہو سکتی لیکن اگر کوئی حق پر ہے تو اسے نکالنے کی بھی دھمکی کوئی دے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دھمکیاں دینے والے خود مٹیں گے وہ نکل جائیں گے تمہیں زمین میں آباد کیا جائے گا لیکن یہ وعدہ اس کے لئے خالصتاں جو قیامت کے دن میرے سامنے آ کر کھڑے ہونے سے ڈرے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کیا حساب دوں گا کیا مو دکھاؤں گا اور جو یہ خیال رکھے وہ اپنے سارے پرائز پڑا کرتا ہے وَخَافَ وَعِيد اور میری وَعِيد سے بھی ڈرے ایک اور جگہ پر آتا ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآَسَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى سورة الرحمن میں بھی آتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً دنیا میں بھی انسان کے لئے آسانی اور آخرت میں بھی لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے در سے کوئی حرام کام نہ کرے کوئی غلط کام نہ کرے وَسْتَفْتَحُو اور انہوں نے فتح مانگی کس نے پیغمبروں کی قوموں نے فیصلہ چاہا کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم ہی حق پر لیکن انجام کیا ہوا وَخَابَ كُنُّ جَبَّارِ نَعْنِیدِ اور ناکام ہو گیا ہر سرکش مخالفت کرنے والا انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ حق پر ہے لیکن انجام انہی کے حق میں برا ہوا مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّم اس کے پیچھے یا اس کے آجے وَرَا کے دونوں مانے ہوتے ہیں جہنم ہے وَيُسْتَعَ مِنَّاِنْ صَدِید اور وہ پلائے جائے گا فیب کا پانی صدید کہتے ہیں پیپ اور کون کچھ لہو جو اہلِ دوزخ کے جسم سے بہے گی اتنا جسم جلیں گے اور اتنے زخم ہوں گے اور اتنی ان سے پیپ نکلے گی کہ وہ ندیاں بینے لگیں گی اور اہلِ جہنم کو پینے کے لیے وہ ہی دی جائے گی اور صدید کلنشن یہ صد سے رکاوت تو کیونکہ پیپ بھی آپ دیکھیں کہ انسان کی جو فلیش ہوتا ہے اور اس کی سکن اس کے بیچ میں آجائے تو رکاوت بن جاتی زخم میں جو پانی اور کون کی آمیزہ شکریہ اس کیلئے لگ ساتھ بعض احادیث میں آتا کہ یہ اتنا گرم ہوگا اور کھولتا ہوا ہوگا کہ جب ان کے موں کے قریب پہنچے گا تو ان کے چہرے کی خال جلس پر گر پڑے گی اور ایک ایک گھوٹ کر کے پییں گے اور جب پییں گے تو پیٹ کی آنٹیں نکلنے لگیں اور پھر اسے نہیں پییں گے تو جہنم کو پرشتہ ماریں گے تو کیوں اس کے یسکا پھلائے جائیں گے یعنی کہ وہ پییں گے پھلائے جائیں گے زبردستی ان کو پینے کو مجبور کیا جائے گا دیکھیں کہ جب تو کھڑ بھی دواتے ہیں بعض اقت بچے کو آپ پکڑ کے پھلاتے ہیں سورت القاہ میں بھی آتا ہے نا تو جب کوئی قوم پیغمبر کی مخالفت کرتی اور اس معاملے میں حد سے بڑھ جاتی اور سرکشی کا رویہ اختیار کرتی اور شدید دشمنی کا رویہ اختیار کرتی تو پھر اس کا انجام یہیں جہنم ہوتا ہے یہ کہ جراؤ ہو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اس کی کیا تو وہ ایسی جیز نہیں کہ کتھی پیے جا ستا ہاں وہ کتنا ہی پیاسا کیوں نہ یعنی بدبو اور ناگواری اور اس کی گرمی کی وجہ سے سخت مکروح چیز ہوگی ناپسندیدہ وَلَا يَقَادُ يُسِغُوا اور مومت ڈال بھی لے گا تو حلق سے نہیں چنہی جائے اسے حلق سے آسانی سے اتار نہ سکے گا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ اور موت ہر طرف سے اس پر چھاری ہوگی وَمَا هُوَ بِمَيِّد اور وہ مر نہ سکے گا یعنی آو اور پریشتوں کی مار اور غلیظ قسم کے کھانے پینے کے باوجود دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کوئی انفرکشن والی چیز بندہ کالے تو مر سکتا ہے لیکن یوں لگے گا ہر چیز موت کو دعوت دے رہی پورا اتماسفیر موت ہی موت ہوگا لیکن مرے گا نہیں یہ سب سے شدید ترین چیز ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی تکلیف جو بیک حد سے آگے بڑھتی انسان ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہاں مرے گا نہیں اور صرف یہی پر بس نہیں اس سے آگے اور بھی سخت قسمتی عذاب ہیں کیونکہ وہ دنیا میں اہل ایمان کو عذاب دیتے رہے ترہ 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 کے عذاب دھونتے رہے ایک اور سورت میں بیاتا ہے موت کا تو ایک دفعہ آنا بھی ہو اللہ ایک دفعہ کی موت یہ بڑی شدید چیز ہے کہاں یہ کہ انسان بار 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 بارے نہ وہ زندگی ہوگی جسے زندگی کہا جائے نہ وہ موت ہوگی کہ جسے موت کہا جائے زندگی اور موت کی کشم کشم ہے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مریض ایسا ہونا کہ نہ وہ زندہ اور نہ وہ مرگا ہو تو بیچ کی کافیر کس کجر تکلیف دے ہوگی تو وہ نزہ کا یہ عالم رہے یہ ہاں برجے کی تکلیف لیکن یہ سزا ہے کس چیز کی حق کی مخالفت کی اللہ تعالی ہم سب پر اس سے محفوظ رکھیں پہلے اس کی تلاوہ سنوئی موسیقی 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 موسیقا 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 کی پورسپل ہیں تھوڑا سا سپیسمن اس کا سنوائیں گے اور اس کے بعد آپ کو خود بھی دھر میں سن سکتے اب اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک